موسیقی یہ گازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تُو نے بکشا ہے زوکِ خدای دنیمین کی ٹھوکر سے دریا وہ سہرہ سمٹ کر پہاڑی کی حیوت سہرائی سلاہ الدین ایوبی کو بھول گئے کیا تُو الہی بھیج دے ایک اور سلاہ الدین ایوبی آخر امتِ محمد یا ظلمتوں کے اندھیرے میں کیوں بھٹک رہی ہے ظالم کیوں دندنا رہے ہیں کیا دنیا کی محبت نے مسلمانوں کو بزدل اور نامرد بنا دیا ہے آسان جواب یہ ہے کہ ماؤں نے سلاہ الدین ایوبی کو پیدا کرنا چھوڑ دیا ہے مسجد اقصہ چیک چیک کر امت کے نوجوانوں سے فریاد کر رہی ہے آوہ اور آزاد کر اس مسجد کو جس میں امام الانبیاء نے شب مہراج کے وقت نماز عطا کیتا ہے اس مجاہد بیت المقدس سلطان سلاہ الدین ایوبی کی داستان کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبل اول اب لونوہان ہے فلسطین کی تاریخ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسوی سن 632 میں ہوئی خلیفہ امام الامری المومنین حضرت عمر فاروق نے 637 اسوی میں یرشلیم کی کھیرہ بندی کی اسلامی فوج کے کمانڈر ابو عبیدہ ابن الزررہ کی قیادت میں یرشلیم کے عیسائی حکمران پیٹریارک سیفرونیس نے خود او خلیفہ حضرت عمر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر شخصت قبول کی یرشلیم پر اسلامی پرچم لہر آیا پورے شہر پر مسلمانوں کی فتح ہوئی آگے خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ نے بھی فلسطین میں جنگ لڑی اس ویسن 635 سے 705 تک خلیفہ عبد الملیک ابن مروان نے ٹوم آف روک کملت السخرہ کی تعمیر کی جیسے اکثر مسجد اقصہ کے طور پر دکھائے جاتا ہے عبد الملیک ابن مروان کے بیٹے عبد الملیک الولید نے الگ سمجد کے ہیاتے میں بڑے پیمانے پر تعمیری کام کیا ایک طویل عرصے تک بنو میا اور بنو عباز کے بادشاہوں کے ماتحد فلسطین رہا تو کئی بار باہم اختلافات کا سبب بھی فلسطین بنا رہا بیزنٹائن کے حملوں سے ہمیشہ فلسطین کی حفاظت کی جاتی رہی اسی بیچتل نید اخدیث فاطمی حکمرانوں کے ماتحد فلسطین رہا لہٰذا کرمنٹائن بازنٹائن اور بارہا بینڈو مین کی مخالفت کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا اس طرح فلسطین اکثر جنگ کے میدان میں تبدیل ہوتا رہا حالانکہ الحکیم نے ایک ہزار نو میں عیسائیوں کے چرچ کو گرا دیا مسلمانوں کے آپ سے اختلافات کا ہمیشہ مسلمانوں کو ہی نقصان پڑا اسی کا فائدہ اٹھا کر ایک ہزار ننین نو میں کرسیڈروں نے یروشلیم کو فاطمین سے حاصل کیا یروپ کے کرسیڈروں نے یروشلیم پر اپنا پرچم لہر آیا کرسیڈروں کو کوئی طاقت روکنے والی اس وقت نہیں تھی لیکن گیارہ سو سدہ تیس اسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں ایک جہاں باز مجاہد پیدا ہوا جسے قیامت تک کی دنیا نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا شہر اسلام کی زیر قیادت ایوبی سلطنت میں مصر شام یمان عراق حجاج اور دیار باقر پر حکومت کی سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہت دوری جرت حسن اخلاق سخاوت اور پردباری کے باز نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پوری عمر بیت المقدس کے آزادی کے لئے صرف کیا وہ دور بھی آج ہی کی طرف گروہ بندی کا تھا لیکن اسلامی اتحاد کا وہ پیغام تمام مشکلوں کے بوجود مسلمانوں میں پیوست سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا جس کے لئے اسلامی دنیا آج بھی ان کے احسان مند ہے صلاح الدین ایوبی نے دو اکٹوبر گیارہ سو ستر سے اسوی کو یوروپ کی متحدہ فوجوں کو عبرتناک چکست دے کر بیت المقدس کو ان سے آزاد کر عالم اسلام کو عظیم تفا دیا حسکلان دمیشک گازہ کو دوبارہ جیتنے کی کوشش کرسیڈرز بارہا کرتے رہے لیکن حیرت انگیز بہدوری دلیری اور جذبہ ایمانی کی بنیاد پر سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیشہ انہیں شکست دینے میں کامیاب اسی چار جولائی گیارہ سو ستسی کو تیبریس پر قبضہ کرنے کے چھے دن بعد صلاح الدین ایوبی نے تاریخی جنگ میں کرسیڈروں کو قرارہ چھٹکا دیا اسے ہتین کی جنگ کہتے ہیں اسفتال تعلیمیدار شفا خانے اور ترقی آفتہ کاموں کو انجام دیا گیا اسلامی تعلیمات کے ساتھ جدید تعلیمات کو حاصل کرنے کی ترجی دی جاتی رہی اللہ کی راہ میں لڑنا ان کے لئے سب سے پسندیدہ شوق رہا میدان جہاد میں موت آئے اسی تمنا کے ساتھ اکثر گھوڑوں کی پیٹ پر سلطان بیٹھا کرتے تھے اللہ نے مجزد اقصہ کے آزادی کا سب سے بڑا کام ان سے لیا چار مارچ گیارہ سو تیرینو پانسو ایکننوود ہجری سلطان صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے انہیں شام کے موجودہ حکومت دمشق میں مجزد امیہ کے نوا میں سپرد خاک کیا گیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے کل بیس سال حکومت کی مصنف ابن خلقان کے مطابق صلاح الدین ایوبی کی موت کا دن اتنا تقلیب دے تھا کہ ایسا تقلیب دے دن اسلام اور مسلمانوں پر خلپائے راشدین کے موت کے بعد کبھی نہیں آیا تھا پندرہ سو سترہ سے انیس سو سترہ تک فلسطین سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں رہا اور اوٹومن ایمپائر میں مزید ترقی دیکھی گئی جرشلیم انیس سو سترہ سے انیس سو اٹھالیس کے بیچ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا کھانا جنگی کے بعد شہر دو حصوں میں بڑھ گیا اولڈ سٹی جارڈن کا حصہ بن گیا جبکہ آدھا اسرائیل کی نئی حکومت کا حصہ بن گیا اور تب سے فلسطینین اور اسرائیل کے بیچ جنگ جاری ہے سات اکٹوبر دو حزر تیس کے بعد پچاس ستارہ فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا اب تو مسلمان فلسطینیوں کے خون خرابے کو ہی بھولتے جا رہے ہیں ماسون بچے مجبور خواتین بزرگ بڑے بھوکے پیسے خدا سے فریاد کر رہے ہیں الہی بھیجے کا اور صلاح الدین آئیوہ پوری مسلم دنیا پہ حصہ چکی ہے آسمان سے ہزار اٹن بار اود برسائے جا رہے ہیں سوچل میڈیا پر وائرل ویڈیوز کو دیکھ کر مسلمانوں کا اب احساس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا کوئی صلاح الدین آئیوہی اس دور میں پھر سے پیدا ہوگا دعا یہی ہے الہی بھیجے ایک اور صلاح الدین آئیوہی